بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسیونسیز خواتین و عزرات میں آج ایک میرے اندر ایک اس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہے جب آج سے اکتیس سال پہلے شوکت حانم ہاسپیل کے لیے ہمیں زمین دی گئی جوہر ٹاؤن میں صرف کھیت تھے وہاں لاہور سے کافی جوہر ٹاؤن باہر تھا سڑک بھی وہ صحیح نہیں جاتی تھی ٹوٹی ہوئی سڑک تھی تو مجھے یاد ہے میں نے یہ کھیت دیکھے بیس اکڑ کی زمین تھی اور ایک مجھے بڑی اچھی فیلنگ آئی کہ یہاں میں تصور کیا ایک پہلا پاکستان کا سپیشلائز کینسر ہاسپیل اور وہ پھر جب سفر شروع ہوا تو ہر قسم کی مشکلات آئیں کئی دفعہ سے دن ہوتے تھے جبکہ لگتا تھا کہ آپ آگے ایک دوار آگئی آپ آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا اور اسی طرح اس سے بیس سال بعد میں نے سوچا تھا میاں والی میں ٹیکنیکل کالج بنا دوں کیوں ٹیکنیکل کالج کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے منشیات کی طرف جا رہے تھے تو میں نے کہا ٹیکنیکل کالج بناوں گا ہوں ہنر سیکھیں گے تو زمین کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے کوئی کوئی زمین کوئی کوئی پھر میں نے کوئی مجھے جہاں آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا سامنے ایک لیک تھی پیچھے پہاڑیاں اور پیچھ میں یہ زمین تھی تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنیکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بنی چاہیے اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا سب نکا نہیں بن سکتی کیونکہ کوئی بھی پرائیوٹ یونیورسٹی دہات کے اندر نہیں بنی صرف گورنڈ یونیورسٹی دہات میں بنتی ہے لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے تو میں نے سوچا ٹیکنیکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی آپ کو پی ایش ڈیز آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے میں ایک ایسا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں وہ یہ نیا پاکستان مجھے آنا ذرہ آ رہا ہے کیا نیا پاکستان کیا پہلے تو میں آپ کو کہوں یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں ہر وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرامین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا پاکستان تو لوگ پورا پلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے پورے حالات ہیں وہ کہتے ہیں جی بیروزگار ہیں کدھر ہے نیا پاکستان یہ اسی طرح ہی کراچی کے اندر مثلاً فلوڈ آئے ہوئے ہیں تو آپ وہ بچارے ہیں لوگوں کی اتنا اتنا پانی آئے ہوئے ہیں جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں لوگوں کوئی تعریفیں گرے گا تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکل حالات ہیں ایک ملک کو آپ مکروز کر کے چلے جائیں اس کو کرزے دینے ہو اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے کرزے لے ملک چلانے کے لیے تو جب وہ بیل ٹائٹنگ کرتا ہے خرچے کم کرتا ہے تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا یہ تو دنیا کی تاریخ ہے کہ اپنی خواب چھوڑتی رکھو دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑا لکھا انسان تھا وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر چڑ گیا پہلا آدمی تھا تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑھ چکے اس پہاڑ کے اوپر لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے ایک انگریزی کی سہنگ ہے کہ جج نوٹ وٹ وٹ اپرسن ایز ڈو نوٹ جج اپرسن بائی وٹ ایز جج ہم بائی وٹ ایسپائرز ٹو بی اس کی خواب کیا ہے اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلاب کرکٹری بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹری تو نہیں بنوں گا تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ پڑی ہوتی ہے کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا سب لوگ دنیا ہستے تھے میری زندگی میں میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مزاق کر رہے ہیں چاند پہ جانا ہے کوئی کہتا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی ہم ایک جنہ باپ کے ساتھ گیا جمعہ کے خطبے پہ وہ محلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی کوئی چاند پہ چلا گیا تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں جو ہیمن مائنڈ ہے جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اشرف المخلوقات فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو اللہ نے کہا تمہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی لیکن وہ ہم پچھانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے سوچ ہی ہوتی جی پاور میں آئے اپنی شگرمنز لگا لیے فیکٹریہ لگائیں پیسہ بنائے لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنے انسان رہ جاتے ہیں بڑے سوچ والے مہاتر محمد نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں دیکھنے والا شہر ہے جو ان کا کیپیٹل ہے یہ مہاتر محمد دمنا ہے تو جب وہ شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا جی فیل ہو جائے گا اتنا خرچہ کدھر سے آئے گا آج اب اس کو جا کے دیکھیں اور اسی طرح دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے تو یہ جب مجھے پتا چلا راوی پروجیکٹ کا تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچتی مجھے مجھے پتا تھا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر ون پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا ان کی نمبر ون پرائیورٹی دی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آکے وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں کشتیاں جلا کے جاتے ہیں مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا پھر ہی انسان کا پوٹینشل نکلتا ہے جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلائیتیں دیئے ہیں جو طاقت دیئے ہیں وہ تب طاقت نکلتی ہے جب آپ پیچھے آدھا رہو اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کچھ اور کرلوں گا یہ جو ایک پورا نیا شہر بنانے ہیں اسان کام نہیں ہے اس میں بڑی مشکلیں آئیں گے راستے میں رکاوٹیں آئیں گے میں ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ کدھر کدھر سے رکاوٹیں آئیں گی رکاوٹوں نے آنا ہے لیکن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ شہر لہور کی بھی ضرورت ہے پاکستان کی بھی ضرورت ہے لہور کی ضرورت اسی ہے کہ جس طرح لہور پھیلتا جا رہا ہے یہ انسسٹینبل ہے اس لہور کے اندر جو چالیس فیصد لہور کچھی عبادی ہیں کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بچارے جو غریب لوگ ہیں جو مزدور ہیں جو کام کرنے والے وہ کدھر رہیں گے کسی نے نہیں سوچا کیونکہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا وہ الیٹس مائنڈ سیٹ رہا ہے ہم جو ملک اپنا پوٹینشل پورا نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ کیا ہے کس سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے جب یہ ہوا کرونا کا تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لوگ ڈاؤن لگا دو وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگیا ادھر بھی لگیا سپین میں بھی اور دیکھیں ہم انگلنڈ بھی لگا رہا ہے تو آپ بھی لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لوگ ڈاؤن تو ہم لگا دیں لیکن وہ دھیاڑی دار وہ غریب لوگ وہ کچھی بستیوں ان کا کیا بنے گا کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ ایک جو آدمی مزدوری کر کے دھیاڑی کر کے بچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا لیکن اپنا سوچ رہے تھے چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں رہا ہم سے پڑے گھر میں رہ رہا ہوں میرے لئے تو لوگ ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے میرے لئے لئے تو بلکہ چھٹی ہے سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی گھر آرام سے بیٹھ جائے ان کو تو ترخائیں مل رہی تھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کیا ہوگا اور وہی نرندر موڈی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا آج ہندوستان میں اللہ کا ذہب آیا ہوا ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو ایکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے کیونکہ چار گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے مل بند کر دیا بچارے غریب لوگ وہ جو دیاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے وہ کتنے سو میل چل کے جا رہے ہیں بیوی بچے غریب لوگ بھوکے کیونکہ وہاں کی رولنگ الیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے یہ ہے پاکستان پاکستان بنا تھا ایک بڑا عزیم خواب تھا ایک فلائی ریاست مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیم ایک خواب تھی وہ کہ پہلی دنیا کی فلائی ریاست بنی تھی غریب لوگ تھے جب مہاجر گئے ادھر مدینہ تو کسی کے پاس بڑے تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بڑے مشکل گزارا کیا لیکن تب بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سٹیٹ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی اس کے غریب کمزور طبقہ ان کے بیواؤں ان کے یتیم ان کے غریب سٹیٹ نے ذمہ داری لی اور میرا یہ میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ اس لیے وہ ایک عظیم قوم بنے اس لیے نہیں کہ پہلے پیسہ آیا اور پھر انہوں نے غریبوں کا کیا انہوں نے پہلے فلائی ریاست بنائی پھر اللہ کی برکت آئی اور انہوں نے دنیا کی ایک وہ انقلاب لے کے ہے جو دنیا کی تعریف پہ کبھی نہیں آیا اور چائنہ نے موڈرن ڈے چائنہ نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انہوں نے ستر کلوڑ لوگوں کو غربت سے اوپر کیا چائنہ بھی دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی عظیم پاور ہے ساری دنیا اسے خوف زد ہے کہ آگے یہ جس ریٹ بچانا جا رہا ہے یہ کیسے دنیا اس سے کمپیٹ کرے گی یہ ہے ہماری پاکستان کی خواب ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں غریب لوگوں کو ہیلتھ کارٹ دی ہے ہیلتھ انشورنس دی ہے کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ غریب جو مشکل سے اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو ایک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کدھر سے پیسے لے کے آتے ہیں پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس انشارہ پنجاب اور کے پی میں ساری ہم سب سب کو کور کریں گے ہیلتھ انشورنس سے اور شروع کر دیا ہم نے دوسری چیز ہمیشہ میں یہ جب سے جی ٹی روڈ سے ہم وہ پرانے راوی کے پل سے جاتے تھے داتا صاحب کے پاس وہ سڑکوں کے اوپر بچارے فٹ پات کے اوپر لوگ پڑے ہوا ہیں سارا وہ اس کا جو ڈیزل کی وہ جو ساری وہ اس کے ان کے اوپر آ رہی ہیں ٹرکوں کی کیوں رات میں سارے ٹرکس آتے تھے ساری مٹی وہ ان کے اوپر آ رہی ہے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لئے ہم کچھ کر دیں میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کبھی کسی کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ انسان ہے آج انشاءاللہ جو ہم نے پہلے ہم نے پناہ گاہ شروع کی اب ہم نے پناہ گاہ کے سٹینڈڈ سیٹ کریں کہ وہ پناہ گاہ کے اندر سٹینڈڈائز ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ایسے بچاری غریب آگئے تو ان کو کوئی کھانا ان کا کھانا سٹینڈڈائز ہوگا ان کے لئے بقاعدہ صاف کپڑے ان کے بیڈ شیٹ صاف ہوں گی ان کے عسل خانے صاف ہوں گے ان کو گرم پانی ملے گا ان کو انسان بنا کے ہم انشاءاللہ رکھیں گے ان کو بھی کہیں گے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے اور اسی طرح یہ جو ہم نے اب ہماری کنسٹرکشن کے اندر نئی ہاؤزنگ کی ہے افورڈبل ہاؤزنگ پہلی دفعہ پاکستان میں پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لئے جو ہماری ہاؤزنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ میں بقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائیٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤزنگ رکھیں گے بقاعدہ ان کے لئے ہم نے پیکج دیا ہے تیس ارب روپائے کا ان کو سبسیڈائز کر کے گھر دیں گے ان کے لئے ہم کم انٹریسٹ ریٹ پانچ پسند انٹریسٹ ریٹ اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹریسٹ پہ یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار غریب طبقہ مزدور ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا اس میں بقاعدہ افورڈبل ہاؤزنگ ہوگی تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بچارے کچھی بادیوں میں لوگ رہے وہ بھی یہاں آکے ان کے لئے بھی گھر ہو اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی لیوییشن غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے دو سو عرب روپے عام میں اس کے لئے رکھا کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا جس میں کئی چیزیں ہیں سود کے بغیر ہنر سکھائیں گے سکولرشپس دیں گے اور اس کے اندر یہ بھی ہے اور دے رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دہات کے اندر خواتین کے لئے ان کے لئے بہنسیں گائیں تاکہ وہ اپنے گزارہ کر سکیں اپنے زندگی بہتر کر سکیں پروٹین ریول اوپر کر سکیں پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے بقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے یہ جو بچے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے ان کا ذہن بھی نہیں بنتا وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے لانچ کیا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں سٹنٹنگ کے خلاف پورا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں اور اس کے پر بھی یہ احساس پروگرام سے کر رہے ہیں میں آپ کے لئے آخر میں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں لہور سٹی کا یہ جس طرح عثمان نے بتایا کہ اس کے جو لہور کا پانی کا مسئلہ یہ بہت شدید اور تیزی سے بڑھا ہے کیونکہ اس کی وارٹ ٹیبل نیچے جا رہی ہے تو یہ جو یہ جو بنے گی لیک اور یہ وارٹ فرنٹ بنے گا اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ لہور کا جو وارٹ ٹیبل ہے وہ ریچ آج ہوگی پانی اوپر آئے گا پھر جو سیورج سسٹم ہے جو لہور میں سارا سیورج جاتا ہے راوی میں اور راوی سے سارا سیورج نیچے تک جاتا ہے اور اتنی بیماریاں ہیں سپریم کورٹ نے سندھ گورنمنٹ سے پوچھا کہ وہاں کا جو پانی ہے وہ زیادہ تر اس میں آسنک ہے یعنی وہ لوگ وہ پانی پی رہے ہیں جسے مزید بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں ہپٹائٹس بڑھتا جا رہے ہیں تو پہلی دفعہ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے راوی میں جو پانی جائے گا وہ صاف کر کے بھیجیں گے میں جب شروع میں سنگاپور گیا تو سنگاپور میں جو مین دریاج آتا ہے اس کے بیچ میں سے وہ پلکل کالا تھا سیورج دیوہ وہی دریاج دس پندرہ سال کے بعد ہم نے دیکھا وہ مچھلیاں تھی صاف پانی تھا انہوں نے صاف کر دی اپنا تو اس لیے یہ جو آج آپ راوی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پانی بھی اور آئے گا اس کے اندر جو سارا لہور کا پانی ٹریٹ کر کے پھر راوی میں آئے گا تو راوی کا بھی ریجیویریشن ہے ایک دریاء بنے گا اور کم از کم نیچے جو پانی جائے گا لوگوں کے اندر بیماریاں نہیں پھلائے گا لیکن اس کا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم مورڈن سٹی کے اندر اب ہم اس طرح بنائیں جو کہ جس کو کہتے ہیں گرین سٹی اس کے اندر بقاعدہ کدر جس طرح ساٹھ لاکھ درخت ہو گئیں گے وہ جو ہماری بلڈنگز بنیں گی بقاعدہ سیورج سسٹم ویسٹ اسپوزل پھر جو کلسٹرز ہوتے ہیں آئی ٹی کا علیدہ جو اب بالکل انفرمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے اس کے لیے علیدہ سنٹر ہوگا ایڈوکیشن سنٹر یہ پوری پلینڈ سٹی اب بننے جا رہی ہے اور یہ جب جب آپ ایک موڈل سٹی بناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر باقی بھی شہر اپنی سٹینڈرڈ سٹی کرنے شروع کرتے ہیں جو لاہور میں انپلینڈ سٹلمنٹ ہے انشاءاللہ وہ اگلے فیز میں اس طرح بھی جائیں گے میں پھر سے عثمان آپ کو اور راشد دیز جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ یہ پروجیکٹ میں سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت بڑا انٹرنیشنل انٹریسٹ ہے اس کے اندر نیشنل انٹریسٹ ہے میں یہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے اپنی ٹیم پوری کریں آپ کا پورا آفیس فنکشنل ہونا چاہیے ٹائم کم ہے ہمارے پاس باہر انٹریسٹ زیادہ ہے اور کوئی ڈیلیز نہیں آنی چاہیے اس کے اندر اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں پروجیکٹ آئیں گے لیکن جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں ہمارا آپ کا سی ایم آفیس بھی پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا اور پر پر پرائم منسٹر جو ہمارا پورا ادھر سے پوری آپ کو جنرل ہیدر بیٹھے ہوئے جو کہ پوری آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے گی کہ کسی قسم کے آپ کے پرابلمز آئیں یہ جو ایریا بنے گا یہ سارا یہ پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ ہے اس میں سارا جو پیسہ آئے گا وہ وہ پرائیوٹ سیکٹر سے آئے گا صرف گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ ان کے لیے فسیلیٹیٹ کریں ان کے لیے بیسک انفرسٹرکٹر بنا دیں سڑکے بنا دیں جو آج آغاز کر دیا ہم نے اور اس کے بعد یہ پرائیوٹ سیکٹر کی انفرسمنٹ سے انشاءاللہ یہ سارا پروجیکٹ کھڑا ہوگا اور اس پہ جو سب سے آپ دیکھتے رہیں گے سب سے بڑی کانٹریبیوشن جو اس پہ انفرسٹ کریں گے آکے وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا احساس ہے اوبرسیز پاکستانی بیرونی ملک پاکستانیوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور سب سے زیادہ انشاءاللہ انفرسمنٹ آئے گی بہت شکریہ